اسلام علیکم ویورز ویلکم پیکٹو می چینل کیسے آپ سب الحمدللہ میں بالکل ٹھیک اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اچھ ہوں گے تو گائز یہ والی میں والا ویڈیو ہے بھر بھائی کے ریسپشن کا اور میں آپ کو رمضان میں دے رہی ہوں سوری میں آپ کو رمضان میں اپنی دوسری ویڈیو نہیں دے پائی اس ویڈیو کی وجہ سے اور یہ ویڈیو بھی میں جلدی نہیں دے پائی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ رمضان سے دو دن دو سے تین دن پہلے ہی شادی ہوئی تھی اور چاندرات کے ایک دن پہلے کا ریسپشن تھا ہمارا تو میں نے ساری ویڈیوز لی تھی اور رمضان کی ویڈیو جو ہے میں آپ کو اس ویڈیو کے بعد سے دینے سٹارٹ کروں گی کیونکہ مجھے انہا آلریڈی بہت لیٹ ہو چکاتا ہے یہ ویڈیو آف بروڈ کرنے کے لئے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا مجھے ویڈیو زور کرنے کے لئے بلکل بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا اور یہ دیکھ سکتے آپ میں ہے میرے بھائی کی وائف اور میرے بھائی یہ ہم لوگ یہاں سے سٹیج سے نیچے اتر کے اور ہم لوگ فوٹو نکالنے کے لئے جا رہے تھے اور یہ سائٹ میں اس طرف آپ دیکھ سکتے میری بہن کھڑی تھی اور یہاں پہ ہماری پوری فیملی سب میرے فپو اور بڑے امی بڑے اپو لوگ چاچا چاچی اور میرے بھائی بہن سب ہر کوئی ہے میرے ہسپنڈ اور چاچا وغیرے سب یہاں پہ کھانا کھا رہے تھے میرے مامو تھے اور مامی سب ہی تھے مطلب یہاں پر اور صرف ہم سب سے زیادہ اگر میں کسی کو میس کر رہی تھی تو وہ میرے امی تھے میرے پوری شادی میں میرے امی کو بہت زیادہ میس کی کیونکہ اگر میرے امی ہوتے تو شادی کی بات ہی کچھ اور ہوتی کیونکہ ماں سے بڑھ کے دنیا میں کچھ نہیں ہے اور میرے بھائی جو انا میرے امی کا سب ہوت زیادہ لڑکا تھا مطلب ماں کے تو ہر کوئی بچے سب ہی لڑکے ہوتے لیکن کوئی ایک بچہ خاص مطلب سپیشلی ماں کا بہت زیادہ لڑکا ہوتا ہے اور یہی والا بھائی تھا میرا جو میرے امی بہت زیادہ اٹیش تھا اور مطلب بہت زیادہ افسوس ہوا مجھے کہ امی نہیں ہے لیکن خیر کوئی بات نہیں اللہ کی مرضی ہے اور میرے امی کا انتقال ہونے کو ابھی مطلب چھاس پاس سال ہو چکے ہیں تو اگر میرے امی ابھی ہمارے ساتھ ہوتے لیکن ابھی امی کا انتقال ہو چکا تھا تو ابھی امی ساتھ میں نہیں تھے اور یہ سائٹ میں آپ میرے بھائی کے بازوں میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرے اببہ بیٹے ہیں اور اس طرف سے ہم لوگ بیٹے تھے اور یہاں پہ میرے بھائی بھائی تھے اور یہ ہے میرے اببہ اور یہ ان لوگوں کو ہم نے فوٹو کی نکل لیے مطلب بار بار نیچے پر ہو جا رہا تھا ان لوگوں کا اور مطلب میں نے چھوٹی موٹی کچھ لیپ لی تھی کیونکہ مجھے ٹائم بھی نہیں مل رہا تھا سب مہماروں کو بھی مجھے دیکھنا پڑ رہا تھا اور اس کی وجہ سے مطلب میں بہت زیادہ ویڈیو نہیں لیپ آئی تھی اور یہ دیکھ سکتے آپ یہاں پہ بھی میں ان لوگوں کی کچھ فوٹوز نکال رہی تھی دیکھ سکتے آپ میں موبائل میں ان کی فوٹوز نکال رہی تھی کچھ اور ان کو میں چیک کرواری تھی کیسی ہے اور یہ میری چاچا کی بیٹی اور یہ اس طرف سے گرین ڈریس والی میرے بڑے اببا کی لڑکی ہے اور مطلب یہاں پہ بائے کر رہے تھے ہم رہا ریسپشن ختم ہو چکا تھا اور ابھی ہم لوگ جا رہے تھے اور پھر گھر جانے کے بعد میں صبح اٹھنے کے بعد جو ہے نا میری دلہن کے گھر سے جو ہے ناشتہ آتا ہے تو وہ ناشتہ لے کر آئے تھے تو یہاں پر یہ لوگ مطلب پچ پچ نیوالے کھلانے کی کچھ رسمیں ہوتی ہیں اور یہاں پہ اس کی سالی لوگ بیٹے ہیں سب اور میں نے سائٹ سے ہی مطلب چھوٹی سی ویڈیو لی تھی گھر ہمارا کوئی زیادہ بڑھانی تھا اس کی مطلب مجھے ساتھ میں سے لینے کے لیے آٹیس نہیں ہو پا رہا تھا تو میں نے سائٹ سے ہی ویڈیو لی تھی اور ان لوگ نا مطلب یہ ساری اس کی سالی آوہ کھلانے اس کو چھڑ رہے تھے یہاں پہ اور بہتی مزے کیے تھے انہوں نے مطلب اور یہاں پہ ایک دوسرے کو کھلا رہے تھے کچھ ناشتے میں کچھ کچھ چوری سموزے اور گہرے بہتی اچھے چیزیں لائے تھے اور یہ یہاں پہ ہے پہلا روزہ اور مطلب بھی ولیمی کے دوسرے دن کا یہ ویڈیو ہے اور یہ والا ویڈیو مطلب روزے والا ولیمی کے دوسرے دن کا ہے تو آپ سب بھی کو بہت بہت مبارک ہو فرسٹ روزہ اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میری بہن جو ہے نا وہ کچھ بڑی اور گائزی دیکھ سکتے آپ یہاں پہ میں سبوں سے نکال رہی تھی سبوں سے میرا بھائی جو ہے نا باہر سے لے کر آیا تھا اور انہوں نے بچوں کے لیے تا لی تھی کیونکہ میری بہتوں کا چھوٹا بیٹا ہے نا وہ مطلب تیز چیزیں نہیں کھاتا ہے تو اس کے لیے نا ہم نے چھوٹے بچوں کے لیے یہ کچھ بنائی تھی اور وہ ساری چیزیں بنائی تھی میری بہن نے اور اور ان کی میں نے مطلب ویڈیو لینی تھی اور میں ابھی کوشش کروں گے کہ اب یہاں سے آگے میں آپ کو ریسپی اس کی ویڈیو بھی دے پاؤں میں جو بھی ریسپی بناوں گی اس کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور میری بھابی سے بھی مطلب میٹھایا بنائی تھے اور اس کے بعد میں ہم لوگوں نے اسے ایک بار خانہ بھی بنایا تھے دو تین دنوں کے بعد میٹھا بنانے کے بعد میں سٹارٹ کیے تھے اس کے ہتھوں سے خانہ بنانے کا کروں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ